اسلام علیکم دوستو آئیکی کہانی کا نام ہے ننی سی جان یہ باہر کی ایک روشن اور مہتی صبح تھی زنگی کے جمیلوں اور مصرفیات میں ایسی صبحیں بار بار نہیں ملتی میں اپنے گھر کے چھوٹے سے باغ میں کتاب پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے کی دل عویز خوشبوز سے لطف اندود ہو رہی تھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باغ کے کونے میں پودوں کے پیچھے کچھ کھٹ پٹسی ہے میں نے اٹھ کر جو ہی دیکھا تو ایک ننی سی جان بہت ہی خوبصورت کسی پرندے کا بچہ زخمی حالت میں پودوں کے درمیان گرا ہوا تھا میں نے اسے جلدی سے اٹھا کر باغ میں بڑے ایک پنجرے میں ڈال دیا اب میں اس سوچ میں تھی کہ اسے خوراک کس طرح پرام کی جائے کہ اب تو یہ میری ذمہ داری ہے آخر کار میں نے حمد کی اور باجرے کا ایک ایک دانہ کر کے اس پرندے کے موں میں ڈال دی گئی اور اسے پانی پلایا اور اس کے زخموں پر مرم پٹی کی تب جا کے اس کی جان میں جان آئی اب میرا روز کا ممود بن گیا تھا میں اسے کھانا کھلاتی اور اس کے زخموں پر مرم پٹی کرتی ایک دن میں نے پنجرے کا دروازہ کھولا تو اڑ کا دروازے پر بیٹھ گیا میں بہت خوش ہوئی کہ اب تو اس نے اڑنا بھی سیکھ لیا ہے ایک دن میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو پنجرہ خالی تھا میں بہت پرشان ہوئی میں نے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ملا اڑ گیا کہ بلی کے ہتھے چڑ گیا کچھ پتہ نہیں چلا اس دن میں بہت ازاز تھی کہ میں اس ننی سی جان کو دنیا کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکی اور اسے ادھر کرنے کا شوق دل میں ہی رہ گیا شکریہ